السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلند آواز کے ساتھ دردی شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مجھ سے پیشتہ کئی شورہ سے آپ نے ناتو منقبت کی اشعار سمات کیا مجھ سے قبل حضرت مولانا فرشید عالم تنہا سر بہت اچھی شعری اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ان کا کلام سنا میں آپ کے علاقے کے رہنے والا ہوں لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں یعنی ناتے پاک پڑھنے آیا ہوں جس طرح ناتے پاک سننے کا حق ہے آپ آپ اس انداز میں ناتے پاک سنیے آئیے اس سے قبل ایک مرتبہ اور جی لگائیے اور پورا مجمع ایک زبان ہو کر باوازے ملند رودے پاک پڑھنے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم آپ ازاز سننے کے لئے یہ تیار ہیں ارے تیار ہیں کچھ بولیے ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ نہیں تیار ہیں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں بہرحال اب یہ بتائیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اگر ہاتھ اٹھا دیئے ماشاءاللہ ایک مرتبہ حضرت تکتو شہداتہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر بلند نواسے وہ دیئے سبحان اللہ میں ناتے پاک سے قبل چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماتھ رمائے علماء کرام حفاظ کرام قاری قرآن ممبر رسول پہ حاضر ہیں یہ اگر دعاؤں سے نواز دیں گے تو بہت کچھ کام ہو جائے گا میں چار مصرے بلکل دعوے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سماتھ رمائے ایک مرتبہ اور بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماتھ رمائے کہ لہد میں روشنی کے واسط سامان رکھتا ہوں لہد میں روشنی کے واسط سامان رکھتا ہوں میں اپنے ساتھ عشق سرور زی شان رکھتا ہوں میں اپنے ساتھ عشق سرور زی شان رکھتا ہوں یقین ہے قبر میں آقا میرے جلوہ دکھائیں گے یقین ہے قبر میں آقا میرے جلوہ دکھائیں گے یہ حق ہے دوستو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں لہد میں روشنی کے واسط سامان رکھتا ہوں لہد میں روشنی کے واسط سامان رکھتا ہوں آپ ساماتھ رمائیں گے صدر جل صاحب حضرت مولانا اسگر صاحب کی بلا ان کے حوالے سے یہ چار مذریں پیش کر رہا ہوں ساماتھ رمائیں کہ فول خوشیبو کبھی کلی بن کے اللہ بولی ہے آپ سبحان اللہ فول خوشیبو کبھی کلی بن کے دل میں رہتے ہیں زندگی بن کے فول خوشیبو کبھی کلی بن کے دل میں رہتے ہیں زندگی بن کے میرے غم خارموں سینے آزمیں میرے غم خارموں سینے آزمیں آئے ظلمت میں روشنی پھل کے آئے ظلمت میں روشنی پھل کے دابا آئے ظلمت میں روشنی پھل کے تشیب رکھیں حضرت کی چہرے کی زیارت کریں آپ بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ ذرا مچھل کا بہو دیجئے سبحان اللہ اور مچھل کا بولو یار سبحان اللہ چونکہ اب حضرت تشیب لے آئے ہیں ابھی تو حضرت تشیب لائے ہیں ابھی ان کے والدیں مطرم ابھی تشیب لانے والے ہیں ذرا ایک مرتبہ حضرت کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گھلے سبحان اللہ پھر یہ میں چار مجھلے پیش کر رہا ہوں سماعت لما ہے کہ فول خوشیبو کبھی کلی بلکے فول خوشیبو کبھی کلی بلکے دل میں رہتے ہیں زندگی بلکے میرے غم خارموں سینے آزمیں میرے غم خارموں سینے آزمیں آئے ظلمت میں روحشنی بلکے آئے ظلمت میں روحشنی بلکے اور چار مجھلے صاحب مزار کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صاحب مزار سے کس قدر محبت کرتے ہیں درہا بول دیجئے مجھل کا سبحان اللہ کہ جس پہ ان کی لگاہ ہو جائے دیکھئے کمیٹی والے بلکل آگے بیٹھے تھے جس پہ ان کی لگاہ ہو جائے شاہ وہ پادشاہ ہو جائے جن پہ ان کی لگاہ ہو جائے شاہ جائے شاہ ہوں مجھول دل سے ان کو پکارے شاہ ہوں مجھول دل سے ان کو پکارے پیدا دریان میں راہ ہو جائے پیدا دریان میں راہ ہو جائے پیدا دریان میں راہ ہو جائے بہت گوھر سے آپ سن رہے ہیں بہت گوھر سے آپ سن رہے ہیں بہت گوھر سے آپ سن رہے ہیں کہ جس پہ ان کی نگاہ ہو جائے جن پہ ان کی نگاہ ہو جائے شاہ وہ پادشاہ ہو جائے دل سے ان کو پکار تو سننی دل سے ان کو پکار تو منظر پیدا دریان میں راہ ہو جائے پیدا دریان میں راہ ہو جائے جھون کے دل دے پاک پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چند شیر نات پاک کے میں پیش کر رہا ہوں سمات رمائے اور مجھے امید ہے کہ یہ نات پاک آپ بہت اچھے طریقے سے سنیں گے کبھی کبھی خاموشی بھی اچھی لگتی ہے چونکہ جب اچھے شیر ہوتے ہیں تو لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں دلائے کے مرتبہ بہت دیجئے سبحان اللہ لقیب اعظم اندرستاد حضرت مولانا فیضان صاحب کی بلا کے حوالے سے میں بلکل آسان لبو لہجے میں میں پیش کر رہا ہوں سمات رمائے علماء کرامی شتیج پہ موجود ہیں دعاوں سے نوازیں گے میں پیش کر رہا ہوں سمات رمائے کہ گناہ دار کہ گناہ دار نہ کیوں کرے نبی نبی بولے کہ گناہ دار ڈی ترانی نبی نبی بولے نبی نبی بولے ہ ت 기억 ڈی ترانی second نبی نبی بولے جب ان کے باسوں میں کنکر نبی نبی بولے نبی نبی بولے جب کنکر بول سکتا ہے تو آپ تو زبان والے حضر بولیے سبحان اللہ تر ایک بردو آپ اپنے آقا کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ گناہ گا نہ کیوں رکر نبی نبی بولے اور حسن مطلع جو میں پیش کر رہا ہوں اگر اس حسن مطلع کو سن کر آپ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ کہیں آپ جلسے میں نہیں بیٹھیں بلکہ کہیں اور آپ بیٹھیں یہ حسن مطلع پیش کر رہا ہوں سماظرما ہے کہ یہ کون آیا ہے اور گھر میں کیس کی رونک ہے یہ کون آیا ہے اور گھر میں کیس کی رونک ہے یہ کون یہ کون آیا ہے اور گھر میں کیس کی رونک ہے حلیمہ دائی تیرا گھر نبی نبی بولے نبی نبی بولے حلیمہ دائی تیرا نبی نبی بولے اور علمائی گرام سے آپ اکثر واقعہ سنتے رہتے ہیں میں واقعات کی روشن میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں سماظرما ہے لا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ کی نگاہ سرورِ عالم کفیز تو دیکھو آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لے گئے تھے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کیا ہوا تھا سماظرما ہے کہ نگاہ سرورِ عالم کفیز تو دیکھو نگاہ سرورِ عالم کفیز تو دیکھو نگاہ سرورِ عالم نگاہ سرور عالم طفل جتوں دیکھو عمر کے ہاتھوں میں خنجر نبی نبی بولے عمر کے ہاتھوں میں خنجر نبی نبی بولے اور یہ بھی شیع سمات روما ہے یہ کافیہ ایسا آیا ہے جو صدر محترم کے نام سے ہے وہ بہت دیر سے خاموش ہے اور بلکل ابھی تک یہ گرم نہیں ہوئے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس شیر میں وہ گرم ہوتے ہیں گرید را بول دیجئے سبحان اللہ زمانہ آج بھی شاہد ہے اس شجاعت کا زمانہ آج بھی شاہد ہے وہ شجاعت کا زمانہ آج بھی شاہد ہے وہ شجاعت کا کہ تیر کھا کے بھی اس گھر نبی نبی بولے نارے انکبیر نارے انکبیر کہ تیر کھا کے بھی اس گھر نبی نبی بولے جب تک صدر محترم مجھ تک مسافہ کے نہیں آئیں گا میں اسی شیر کو پڑھ رہا ہوں بول یہ سبحان اللہ ارے بول یہ سبحان اللہ در ایک میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں بول یہ سبحان اللہ میں پھر یہ شیر پیش کر رہا ہوں میں پھر سے شیر پڑھ دوں ارے بول یہ نہیں پڑھ دیں میدان کا ربراہ کو اپنے زہر میں رکھی ہیں اور جہاں ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں پھر چھے ماہ کا عالی اگر کو آپ نے مرکھیا بول یہ سبحان اللہ کہ زمانہ آج بھی شاہد ہے وہ شجاعت زمانہ آج بھی شاہد ہے وہ شجاعت زمانہ آج بھی شاہد ہے وہ شجاعت تیری کھا کری اصغر نبی نبی بولے کہ تیری کھا کری اصغر نبی نبی بولے اور ایک شیر کو پڑھ دیں گے وہ بول یہ سبحان اللہ کہ انہیں گواہی کی جب پڑ گئی ضرورت تو کہ انہیں گواہی کی جب پڑ گئی ضرورت تو انہیں گواہی کی جب پڑ گئی ضرورت تو شجر پہ پہ گیر کر نبی نبی شجر بھی پہاں پہ گیر کرے نبی نبی بولے شجر بھی پہاں پہ گیر کرے نبی نبی بولے اور یہ بھی شہر سماعت مالی کو حبتوں کے ساتھ رائق مطلبہ بولی صبحان اللہ کہ علی کے واسطے گر حکم دیتے سورج کو رنگا میں سنیم علی بہت ہو گئے میں خاص کا رنگ والوں کے لیے شہر سنا ہوں کہ علی کے واسطے گر حکم دیتے سورج کو علی کے واسطے گر حکم دیتے سورج کو علی کے واسطے گر حکم دیتے سورج کو تو الٹے پہاں پہلٹ کرے نبی نبی بولے باکھو تو الٹے پہاں پہلٹ کرے نبی نبی بولے ایک شہر رسول جیہے مہتر مالے کہ کبھی اینجی دیو اتنا ہی سوچ لیتے کبھی اینجی دیو اتنا ہی سوچ لیتے تمہیں کبھی اینجی دیو اتنا ہی سوچ لیتے باکھو کہ اینجی دیتے ہوں کہ اے ان کے یاد ممبر نبی نبی بولے نبی نبی بولے جا ایک مردو آپ نے ماں باپ کے نام پر دولوں ہاتھ کو اٹھا جب میرے سورج مولے ایک مردبہ آپ نے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ کو تھا میں دو کے ساتھ مٹا پیش کر رہا ہوں یہ کلام میرا ہے شاید آپ کسی سے سن لیے ہوں گے آج کا موبائل کا اور ہے میں مٹا پیش کر رہا ہوں سماعت میں درہا یہ ناتے سرورے عالم تصیف صدقہ ہے